موسیقی تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی نفش اختیار کی ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے کیسے رسول بن گئے کیسے اللہ نے چل لیا آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں وما نہ راکا ہمارے اوپر کوئی فضیرت آپ کو حاصل ہے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بل نظن لکم قاذبین بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بور رہے ہیں اب یہ جرہ اس صورت کے اندر بار بار یہ الفاظ آئیں گے ایک فطرت سلیمہ جو پہلے سے تھی اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آگئی وہ گویا کہ اس کا شاہد ہے انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینا پر تھا تم جانتے ہو میں نے زندگی تمہارے مابین مزاری تھی تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا میرا کردار میرا اخلاق تمہارے سامنے تھا میں بینا پر تھا میری فطرت بس نہیں ہوئی تھی سلیم تھی وآتانی رحمت من اندہی پھر اللہ نے مجھے رحمت بھی عطا فرما دی اپنے پاس سے یعنی جو وحی آئی ہے میرے پاس وہ اللہ تعالی کی رحمت ہے فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اور وہ چیز وہ ہے جس کو تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے اب میں کیا کروں فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے وحی میرے پاس آتی ہے یہ چیز جو ہے میرے تو تجربے میں ہے بای پرسنل ایکسپیرینس لیکن یہ کہ تم سے یہ چھپا کر رکھی گئی ہے بہرحال ہم زبردستی چپکا نہیں سکتے اپنی یہ بات آپ لوگوں کو اگر آپ کو پسند نہیں ہے اگر بیدار ہیں تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کو ان باتوں کا قائل کر دیں اور یہ باتیں لازمان آپ پر تھوپ دیں وَيَا قَوْمِ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَا اور میری قوم کے لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مال طلب نہیں کرتا کوئی تاوان تم پر نہیں ڈالا ہے اِنْ عَجْدِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ نہیں ہے میرا عجل مگر اللہ کے ذمہ وَمَا عَنَا بِطَارِدِ اللَّذِينَ عَامَلُ اور جن کو تم کہہ رہے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں کمی کاری لوگ ہیں کمین لوگ ہیں میں ان کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں سکتا میں یہاں سے خدیر نہیں سکتا ان کو میں نہیں ہوں خدیرنے والا ان کو اپنے پاس سے اِنَّهُمْ مُلَاقُونَ رَبِّهِمْ یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے ولیکن اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْحَلُونَ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہل میں اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ اِمْتَلَتُهُمْ اور میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں ان اہلِ ایمان کو اپنے ہاں سے ہانک دوں یہاں سے بھگا دوں یہاں سے ذتکار دوں تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں یہ اللہ کے ماننے والے اللہ کے چاہنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ سے دعائیں مانگنے والے اللہ کے روحِ انور کے یہ طالب ہیں اس کی ندہ جو ہیں فَلَا تَقْقَرُونَ تو کیا تم نصیت اخذ نہیں کرتے وَلَا قُلْ لَكُمْ اِنْدِي خَزَائِدُ اللَّهِ وہی بات جو حضور سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ میرا اختیار ہے اللہ کے خزانوں پر وَلَا عَلَمُ الْغَيْبُ نہ میں غیب قیب رکھتا ہوں وَلَا قُلُوا اِنِّ مَلَكُ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں وَلَا قُلُوا لِلَّذِينَ تَزْدَرِي عَيُدُكُمْ اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں تم حقارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو لَنْ يُعْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرَا میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا کیا پتا تم اندازہ بھی نہ کر سکو کیا مقاماتِ بلند اللہ ان کو عطا کرے گا جنت میں یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فراہ ورائحان وَجَنَّتُ الْعِيمُ سے جو ہیں وہ مشرف ہوں گے جو کچھ ان کے جیوں میں ہیں دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں کتنا خلوص ہے کتنی محبتِ اللہ کے ساتھ کتنی شوق ہے کتنا شوق ہے اللہ سے ملاقات کا تو یہ اللہ جانتا ہے اگر میں تمہارے ان تانوں سے تنگ آ کر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں بھگا دوں تو پھر یہ کہ میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا قَالُوا يَا نُوحَ انہوں نے کہا اے نُوح قَدْ جَادَلْتَنَا تم نے ہم سے خوب جھگڑا کیا فَاَقْسَرْتَ جِدَالَنَا اور بہت جھگڑا کر لیا تم نے یعنی یہ کہ جب وہ بلکل ان تمام باتوں کے جواب میں خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے باقول بات ہے جو جواب دیا جا رہا ہے ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے اس کا فَاَتِنَا بِمَا تَعْجِنَا اب آخری بات وہی ضد اور ہڑ درمی کی تو پھر لے آؤ جس چیز کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو وہ عذاب لے آؤ اب ہم جو ہے ہمارے کان پک گئے ہیں تمہارے یہ واس سنتے سنتے اور تم سے یہ مذاکرہ اور مجادلہ اور مناظرہ جو ہے مدید ہم جاری نہیں رکھنا چاہتے قَالَا اِنَّمَا يَاتِكُمْ بِهِ اللَّهِ انشاءہ فَقُولہ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ لے آئے گا وہ عذاب تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا اِنَّمَا يَاتِكُمْ بِهِ اللَّهِ وہ لائے گا تمہارے اوپر اللہ انشاءہ اگر وہ چاہے گا وَمَانْ تُمِ مِمْوْجِزِين اور پھر تم اس کو تھکا نہیں سکو گے بھاگ کر یعنی تم اسے ہرا نہیں سکو گے تم اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکو گے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُسْحِ اِنْ اَرَقْتُ عَنْ أَنْسَحَلَكُمْ اور میری نصیحت میرا خلوص میری خیرخواہی تمہارے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتی خواہ میں کتنا ہی تمہارا ناسے ہوں کتنا ہی تمہارے مخلص ہوں نصیحت کر رہا ہوں خیرخواہ ہوں اِنْ قَانَ اللَّهُ يُرِيدُ اَيُمْوِيَكُمْ اگر اللہ ہی فیصلہ کر چکا ہو کہ وہ تمہاری گمراہی کے اوپر اس کی مہر سبت ہو چکی ہو اگر اللہ تعالی فیصلہ کر چکا ہے تو میری یہ سارا اخلاص اور خلوص اور دعوت اور نصیحت اور خیرخواہی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا خواہ رب وکم وہ تمہارا رب ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرح تم لوٹا دیے جاؤ گے اَمْ يَقُونُونَ افْتَرَح کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے اب یہاں درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے اور آگے بھی چلے گی لیکن درمیان میں ایک جملہ محترزہ ہے یہ ساری باتیں ہیں نبی جو آپ کو ہم وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں یہ ساری جو گفتو شنید ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے درمیان آپ کو کیسے معلوم ہوئی آپ نے گھڑ لی ہے آپ کو کوئی فکشن ہے کوئی سٹوری ہے کیا ہے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہہ دیجئے اگر میں نے یہ گھڑی ہوئی ہوں یہ چیزیں فعلیہ اجرامی تو پھر یہ میرا جرم ہوگا اس کا وعبال مجھ پر آئے گا وَعَنَا بَرِيُّمْ مِمَّا تُجْرِبُونَ ورنہ پھر یہ ہے جو جرم تم کر رہے ہو جھٹلا رہے ہو تو میں اس سے بری ہوں وَأُوْحِيَا إِلَىٰ نُوْحِن اور وحی کر دیا گیا نُوح کی جانب اَنَّهُ لَنْ يُبِنَا مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَن اب کوئی اور شخص ایبان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لائے چکے ہیں فَلَا تَبْتَعِسْ بِمَا کَانُوْ يَفْعَلُونَ سو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کریں اور غمگین نہ ہوں وَسْنَعِ الْفُرْقِ وَحِيَنَا اور اب آپ کشتی تیار کیجئے کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسٹرکشنز کے مطابق وَحِيَنَا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سٹیپ پر ان کو وحی آ رہی ہے اور کہ استعا کرو اتنی لمبی بناو ایسی لکنی کے تیار کرو وَحِيَنَا ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشنز کے مطابق وَحِي کے مطابق وَلَا تُخَاتِبْنِي فِي النَّذِينَ الظَّلَمُ اب دیکھنا جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا مجھ سے دعا نہ کرنا مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتے دار ہے اب جو بھی ظالم ہیں اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے اِنَّهُم غرقون اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے وَيَسْنَوْ الْفُلْك اب وہ نقشہ دیکھئے آپ چشم تصور سے خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام آس پاس سمندر کئی ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں وَيَسْنَوْ الْفُلْك اور وہ بنا رہے ہیں کشتی وَكُلَّمَا بَرَّا عَلَيْهِ مَلَعُمْ مِن قَوْمِ سَخِرُ مِنْهُ جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ بضاق اڑاتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاید بات بنا رہا ہے جون بول رہا ہے کیا کر رہا ہے اب تو معلوم ہوتا ہے بلکل ہمت ماری گئی اب کوئی جو ہے غوش ٹھکانی نہیں رہی ہے تو وہ ہنستے تھے سَخِرُوا مِنْهُ قَالَا اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا اَتْنَسْخَرُوا مِنْكُمْ کَمَا تَسْخَرُونَ حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے تمسخر کر رہے ہو وزاق اڑا رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مزاق اڑا رہے ہو ہمارا فَصَوْفَتْ عَلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ تو تم ان قریب جان لوگے کہ کون ہیں وہ جن پر کے عذاب آتا ہے جو ان کو رسوہ کر دے گا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے حَتَّى اِذَا جَا عَمْرُنَا وَفَارَتْ تَنْنُورِ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تن نور نہیں اب یہ جو ہے جہاں تک اس کا جیوگرائفیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے اس کے زمن میں ایج جیولز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کا کہنا یہ ہے کہ بیڈیٹرینین کا جو اس کی سطح وہ بہت بلنگ تھی اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا جو شام کا اور فلسطین کا تو یہاں پر جو ہے وہ اوچے پہاڑ تھے جیسے کراچی کے بارے بھی بھی کہا جاتا ہے کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچہ علاقہ ایسا ہے جو سمندر کو روکے ہوئے اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سراخ ہو جائے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہیں تربیلہ ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میڈیٹرینین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا اور پھر سمندر آیا ہے اور وہ سمندر جو ہے پورے میڈلیس کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے یہ ہے ان کی تعویر اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات العرض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا اور اس کی یہ توجیح ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں بارالل اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تلور ہو سکتا ہے کہ کوئی سراخ جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض وقت صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سراخ ہو جاتے ہیں نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا تو کہیں کوئی چوہوں نے کوئی سراخ کیا ہوتا اس میں پانی بینا شروع ہوا اور نہر ٹوٹ گئی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تنور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے اور آسمان سے بھی پانی برسا تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہِ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی اس پر جاتا تھا اب اللہ تعالیٰ ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی پیسے یہ خبریں بھی ہیں کہ کباز وقت کوئی کشتی نماتیس دیکھی گئی ہے یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جہاں پہ ترکی کی سرد ملتی ہے روس کے ساتھ ادھر وہ آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے ادھر پھر یہ ترکی ہے اوپر روس کا علاقہ جو ہے تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گدار ہے چڑھ لی سکتے روس کی طرف سے راستہ ہے اس کی چوٹیوں پر بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شئے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور قرآن مجید کیونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے گا وفارت تنور حتی اذا جا مرنا وفارت تنور جب ہمارا حکم آ پہنچا اور جوش بارا تنور نے اُبل پڑا تنور قُلْ نَحْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اسْنَيْنِ تو ہم نے کہا اے نور اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو وہ احلقہ اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے گھر والے اہل وعیال کو سوائے آپ کے اہل وعیال میں سے وہ جن کے بارے میں پہلے حکم گدر چکا ہے یہ حضرت نور کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام تین بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان تھے سام سام اور یام سام کی اولاد ہے وہ جو دیتے تمام ہمیں ابھی مندقشہ دیکھا ہے حضرت عبراہیم بھی سامی ہیں اور یہ قوم عاد بھی سامی قوم سمود بھی سامی یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہیں لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد اب وہ استثیر میں نہیں جا سکتا اور حضرت یافس کی اولاد یہ اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے یہ جو نیچے کی طرف اتنے ہیں یہ حضرت حام کی نسل ہے چوتھا بیٹا ان کا تھا یام یا اس کا ایک خطاب اور بھی تھا کنعان اور اس کی جو ماں تھی تو یہ مشرک تھے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں تھے لہذا یہ کشتی میں شامل نہیں ہوئے تو آپ اب لکھ لیجے سوال کرا لیجے اپنی کشتی میں من کلن زوجین اسنین ہر نو کا ایک ایک جوڑا ہر تمام حیوانات میں سے و اہلکا اور اپنے گھر والوں کو اللہ من سبقا نہیں قول مگر سوائے اس کے کے جن کے اوپر پہلے سے حکم ہو چکا ہے و من آمن اور باقی جتنے بھی اہل ایمان آپ کے ہیں ان سب کو بھی سوال کر لیجے مگر بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر قلیل جو ہے انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل ان دونوں میں جو فرق ہے یہاں قلیل جو ہے دی لٹل کے معنی میں آیا ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر وقال ارکمو فیہا بسم اللہ مجرحا و مرساہا رضا تنو نے فرمایا اب سوال ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لگنر انداز ہونا بھی اللہ ہی اس کو چلائے گا بھی جب تک یہ پانی میں تیرتی رہے گی اور اللہ ہی کے حکم سے یہ لگنر انداز ہوگی جہاں بھی اللہ کی مشیعت ہوگی کہ یہ لگنر انداز ہو جائے اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ يَقِنًا مِنَا رَبْ غَفُورُ الرَّحِيمِ وَحِيَ تَجْرِي بِهِن فِي مَوْدٍ قَلْ جِبَال اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر موجوں میں اور موجیں پہاڑ پہاڑ جیسی موجیں وَنَادَا نُوحًا ابْنَهُ اور نُوح نے پکارا اپنے بیٹے کو اسی کو یام کو یا کنعان کو وَقَانَ فِي مَعَذِلِن اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا یا بنی یا کب معانا اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ وَلَا تَقُنْ مَعَالْ کَافِرِينَ اور کافروں کا ساتھ نہ دو کافروں کے ساتھ نہ رہو بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ قَالَ سَعَوِي لَا جَبَلِي يَعْسِمُنِي مِنَ الْمَاعِ اس نے کہا نہیں نہیں میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا میں وہاں پہنچ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا قَالَ لَا عَصْمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اِلَّا مَنْ رَحِيمِ حضرت انو نے فرمایا نہیں آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے عمر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رہب فرما دے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ اور اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی موج ہائل ہوئی ان کے ماں بین فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور وہ بیٹا جو ہے ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا وَقِيلَ يَا عَرْضُ بْلَعِبَاءِ اور کہہ دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جاؤ واپس پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے کتنا وقت لگا ہو گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ آخر اکار جو شکری بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِ اور اے آسمان تو بھی اب تھب جا جو بھی بارش آنی تھی جو اس دوفان کے لیے اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا وَغِيضَ الْمَاء اور پانی سکھا دیا گیا وَقُضِ الْأَمْر اور فیصلہ چکا دیا گیا وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی وَقِيلَ بَوْدًا لِلْقَوْبِ الظَّالِمِينَ اور کہہ دیا گیا حلاکت اور دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم تھی یعنی اب اس کا نصیب منصیہ ہو گئی اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ اور پکارا نُوح نے اپنِ رب کو فَقَادَ رَبِّ اِنَّ بْنِي مِنْ اَحْلِيمِ انہیں کہا پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ اور تیرا وعدہ سچا ہے وَانْتَ عَاقِمُ الرَّحَاکِمِينَ اور یقیناً تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے منصف اور سب سے عادل حاکم ہے قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ اللہ نے جواب دیا ہے نُوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحِ اس کے عامال اس کا کردار اس کے عقائد اس کے نظریات غیرِ صالح ہیں فَلَا تَسْأَلْنِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ تو اب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال لکھ کرو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے اِنِّي أَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ یہاں وہ یاد کر لیجئے سورہ عنام کی آیت 35 اس میں حضور سے کہا گیا تھا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاہِلِينَ میں نے اس وقت بھی نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ سخترین الفاظ یا حضور سے فرمائے گئے ہیں سورہ عنام میں اور یہاں یہاں پر سورہ حود میں یہ آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اِنِّي أَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قائدہ دیا گیا ہے سورہ نور میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سالے لوگوں کے لیے بیویاں بھی دیکھ دیتا ہے اور جو خبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات والطیبات للطیبین والطیبین للطیبات تو یہ چیزیں جو ہے اس کے خلاف جاتا ہے اس لیے یہ کہ صرف مشرک ہونے کی حد تک کہ یہ مشرک تھے باپ ماں بیٹا اس لیے جو کٹے رہے تو اسی پر اہل سنت کا یو ماں ہے قَالَ رَبَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَانَ أَصَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِ حضرت نوح نے ارس کیا پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِ اور اگر تُو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ فرمایا اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں قِيلَ يَا نُوحُ بِسْلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ہم نے کہا نُوح اب اترو اس کشتی سے اترو بِسْلَامٍ مِنَّا ہماری طرف سے سلام تھی کہ ساتھ وَبَرَكَاتٍ اور برکتوں کے ساتھ عَلَيْكَ جو تم پر بھی ہوں گی وَعَلَى أُمَمٍ مِنَّمْ مَعَك اور الْعُمَّتُوں پر بھی ہماری یہ برکات ہوں گی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے نسل سے وجود میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں تو گویا کہ نسل انسانی بعد میں عام خیال یہی ہے کہ حضرت نُوح علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی سے چلی ہے باقی اگر کچھ لوگ تھے بھی ان کے ساتھ تو وہ ایسے تھے کہ جن کی کوئی نسل آگے نہیں چلی ہے بلکہ یہ دنیا کی جو نسلیں اس وقت دنیا میں ہیں نوح انسانی وہ ایہ حضرت یافس حضرت حام اور حضرت سام کی نسل ہی سے ہیں یہ خیال ہے وَاللہ وَعَلَى اَبْيَقِينَ کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا بیسے میرا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے حضرت یافس کی اولاد جو ہے یہ جو پہاڑی علاقہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے نقشے میں دیکھا تھا اس سے اوپر جو ہے یہ سنٹرل ایشیا کے پہاڑ ہے اس پہاڑ کو کروس کیا انہوں نے اور وہ جو پھر میدانی علاقہ ہے روس کا اور اس کے طرف سے ہوتے ہوتے ہو سیرائے گوبی سے ہوتے ہو چین کا تو حضرت یافس کی اولاد ادھر پھیل گئی ہے یورپ سے لے کر اور چائنا تک یہ سب یافس کی نسلیں حضرت حام کی اولاد مشرق اور مغرب میں چلی گئی اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہوتی ہوئی ایک شاکھ ان کی ایران ہوتے ہوئے بھارت چلی گئی انڈیا چلی گئی سندھ اور ہند اور ایک شاکھ جو ہے سینائی پہنجن صدا کروس کر کے یہ سوڈان اور مصر چلی گئی یہ ہے حضرت حام کی نسل میں سے یہ عام طور پر جو ہمارے پرانے ماہرین انصاب ہیں ان کا کہنا یہ ہے انہی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ یورپین ہیں جو کہ انڈو ایرانیان جو کہلاتے ہیں ایرینز تو یہ ایرینز جو ہے یہ سب حضرت حام کی اولاد میں سے معلوم ہوتے ہیں ان میں سے گریکز بھی ہیں اور ان میں رومنز بھی ہیں اور ان میں جرمنز بھی ہیں باقی جو ہیں یہ رسلے جو ہیں یہ انگلو سیکسنز یہ ہیں حضرت یافسی کے نسل سے جو اوپر سے جا کر اور یہ سکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر پھر نیچے اترے ہیں یورپ کی طرف تو یہ جو نورڈرنرز کہلاتے ہیں نورڈک ریسز شمالی اقوام جو ہیں انگلو سیکسنز ان میں سے ہیں لیکن جو مشرقی یورپ کی یہ اقوام ہیں یہ اصل میں یہ بھی آریائی نسل جو ہے حضرت حام کی نسل میں سے واللہ عالم تو یہاں وہ الفاظ آ گئے تھے اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی فرقے ہوں گے جنہیں ہم کچھ سامان دیں گے دنیا کا اور پھر ان کے اوپر ہماری طرف سے ایک بہت زبردست عذاب آئے گا جیسے کہ پھر قومِ ہوت پر اور قومِ صالح پر آیا ہے تِلْكَ بِنَ اَمْبَائِ الْغَيْبِ نُوحِحَا اِلَيْكَ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كُنتَ تَعْلَبُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَا اور نہیں جانتے تھے آپ ان کو نہ آپ نہ آپ کی قوم ان سے واقفتی من قبل لہٰذا اس سے پہلے فَسْبِر تو اے نبی صبر کیجئے اِنَّ الْعَاقِبَةَ الْمُتَّقِيمِ یقیناً آخری انجام جو ہے وہ بھلا ہوگا اہلِ تقویٰی کا اِنَّ اَخْيَانَ وِكْيَانِ اللَّهِ اَسَاتِ سُوْنَا يَارِ وِكْيَانِ اللَّهِ وِكْيَانِ اللَّهِ اَسَاتِ سُوْنَا يَارِ وِكْيَانِ اِنَّ اَخْيَانِ